بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی باڈی اپنے ماحول کے لحاظ سے اپنے سراؤنڈنگ کے لحاظ سے سراؤنڈنگ کس کو کہتے ہیں ماحول کو کہتے ہیں اگر کوئی بھی باڈی یا کوئی بھی چیز اپنے سراؤنڈنگ کے لحاظ سے اپنے ماحول کے لحاظ سے اپنی پوزیشن کو چینج کرے چینج پوزیشن پوزیشن کو چینج کرے تبدیل کرے ٹھیک ہے اگر کوئی بھی باڈی اپنے سراؤنڈنگ کے لیے سے یا اپنے ماہول کے لیے سے اپنی پوزیشن کو بار بار چینج کرے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ باڈی موشن کی عالت میں ہے اب دیکھو میں نے آپ لوگ پہلے بھی بتایا تھا کہ سراؤنڈنگ یا ماہول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ارد گرد کی چیزیں اگر کوئی بھی باڈی اپنا جگہ چینج کر رہا ہے اپنے ماہول کے لیے سے یا اپنے سراؤنڈنگ کے لیے سے تو ہم کہتے ہیں وہ باڈی موشن کی عالت میں ہے ٹھیک ہے the body is in motion ٹھیک ہے پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ باڈی موشن کی عالت میں ہے اچھا اب دیکھو اس کا ایگزیمپل یہ فرض کرو کوئی گاڑی چل رہا ہے یہ کوئی گاڑی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اگر گاڑی روڑ پر چلتا ہے یا کئی پر بھی چلتا ہے تو گاڑی کیا کرتا ہے اپنے ماہول کے لیے سے اپنا جگہ بار بار چینج کرتا ہے یہ گاڑی کیا کرتا ہے اپنے ماہول کے لیے سے اپنے سراؤنڈنگ کے لیے سے بار بار اپنی جگہ کو یا اپنی پوزیشن کو چینج کرتا ہے پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ گاڑی کس حالت میں ہے موشن کی عالت میں ٹھیک ہے کس حالت میں ہے موشن کی عالت میں اس کے علاوہ اگر کوئی کائٹ ہمارے پاس ہوگا پتنگ ہوگا جو فضا میں اڑ رہے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ کائٹ یا پتنگ بھی کس عالت میں ہے موشن کی عالت میں کیونکہ وہ اپنی جگہ کو یا اپنی پوزیشن کو بار بار چینج کر رہے ہیں اپنے ماحول کے لئے اس سے اب دیکھ لو یہاں پر جو میں نے گاڑی کے ایزمپل دیا تھا اس کا ماحول کیا ہوگا اس کا ماحول یہ کہ اردگرد جو درختے ہوتے ہیں یا دور بیلڈنگ وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ اس گاڑی کا ماحول کیلاتے ہیں تو یہ گاڑی کیا کرتا ہے اس بیلڈنگ کے لیاز سے درختوں کے لیاز سے یا روڈ پر جو دکانیں وغیرہ ہیں ان سب کے لیاز سے اپنا جگہ بار بار چینج کر رہے ہیں اپنی پوزیشن کو چینج کر رہے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ گاڑی کس عالت میں ہے موشن کی عالت میں اسی طرح کائٹ کائٹ بھی موشن کی عالت میں ہے موشن کی ایک ایک اگزیمپل ہے اسی طرح اگر کوئی بال اوپر سے گرتا ہے فرض کرو یہ زمین ہے اگر کوئی بال اوپر سے میچے کی طرف گرتا ہے تو یہ بال بھی کیا کرتا ہے اپنی پوزیشن کو بار بار چینج کر رہے ہیں اپنے ماحول کے لیاز سے تو یہ سارے موشن کی اگزیمپل ہیں ہمارے الگرد جتنے بھی چیزیں نظر آتے ہیں سب اکثر موشن کی عالت میں ہوتے ہیں جس طرح روڈ پر جو گاڑیاں چل رہے ہیں اس کے علاوہ اوپر سے جو اوپر کسی ہائٹ سے جب کوئی بال گرتا ہے یا کائٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ روڈ پر چلنے مارے بائکس ہوتے ہیں یہ سب کس عالت میں ہوتے ہیں موشن کی عالت میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ سب اپنے سراؤنڈنگ کے لیاز سے اپنے ماحول کے لیاز سے اپنے پوزیشن کو بار بار تبدیل کرتے ہیں چینج کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس عالت میں ہوتے ہیں موشن کی عالت میں ٹھیک ہے